عشقِ الٰہی صوفی شائد رحمان بابا منظوم حدو ترجمہ بلکیز عمر کون لکھ سکتا نہیں مرنے تلق بس ایک کتاب ماں سیوہ رحمان کے لکھی ہے جس نے یہ کتاب دانا ہی سمجھتے ہیں رحمان کی یہ باتیں نہ اہل یا نہ ہوگا نہ دان بھی نہ ہوگا رحمان بابا کا پورا نام عبد الرحمان ہے ایک ہزار ویالیس ہجری میں پشاوت کے ایک گاؤں بہادر کلی میں عبدالسطار خان کی گھر پیدا ہوئے عبدالسطار خان ایک معزز خان اور عبدالعزیز خان کے والد تھے یہ عبدالعزیز خان وہی خان تھے جن کی تمام جائدہ رحمان بابا نے چھوڑ کر اپنی خوشی سے ملنگی اور فقیری اختیار کی مجھے دیوانہ و مجھنوں بتا کس نے کیا ہے رواج و رسم سے بیرون بتا کس نے کیا ہے نہیں معلوم یہ مجھ پر کسی نے کیا کیا ہے جو میں پاگل ہوا افسوں بتا کس نے کیا ہے کہتے ہوگر فقیر تو پھر میں فقیر ہوں سمجھو اگر امیر تو پھر میں امیر ہوں اللہ نہ کرے فرقہ ریاقہ ہو اس بدن پر رحمان کی دستاق جو ترچھی ہے کلندر ہے آنسوں ہیں بے حساب دیکھو میری آنکھوں سے بھرتا ہوا سیلاب دیکھو میری آنکھوں سے باگے ہوں جیسے وحشی آبادیوں سے دور باگے ہیں ایسے خواب دیکھو میری آنکھوں سے رحمان بابا نے ملا محمد یوسف سے ظاہری علوم حاصل کیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں محمد کی صورت نہ ہوتی عطا تو پیدا نہ کرتا یہ دنیا خدا محمد کی خاطر ہے سارا جہاں محمد کا رتبہ ہے سب سے بڑا نبوت ہوئی آپ پر ہی تمام کہ بعد از محمد نہیں انبیاء اسی طرح باطنی علوم کے لیے رحمان بابا نے کوہات کے حاجی بہادر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی علمِ ظاہر اور باطن کی حصول کے ساتھ ساتھ کلندری چشتی طریق میں داخل ہوتی چلی گئے اور یوں شیر و شاعری پر چشتیانہ رنگ غالب ہوتا چلا گیا اور آپ پلٹ پلٹ کے ہر مکلوب دیکھ لوں یوں تیرے خال و خط میرے محبوب دیکھ لوں یہ آہنگروں کی جگہ ہے یا دہکتی آگ میں عشق میں جدے ہوئے قلوب دیکھ لوں جب سے نظر بدل چکی ہے صورتِ معنی یقصان میرے لیے ہے زشت و خوب دیکھ لوں تمہارے حسن سے بھڑ کر کوئی جمال نہیں جبھی تو میرے صبر کی کہیں مجال نہیں تمہاری دیت روشنی ہے میری آنکھوں کی کہ میرے گھر میں اور کوئی بھی مشال نہیں رحمان بابا نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے زیادہ اشار کہے کہ پورے دو دفتروں کا دیوان مرتب کر لیا یہ دیوان اپنی زندگی میں خود ہی منتخب بھی کیا اسی دیوان میں فرماتے ہیں ہے دیکھو کیسا کردگار میرا رب کہ صاحبِ کل اختیاب میرا رب زمانہ خود جنہیں کہے بزرگوار ہے ان کا بھی بزرگوار میرا رب نہیں شری اس کی بات شاہی کا بنا شری شہریار میرا رب کلام، سنجیدہ، واضح، نصیحت، پند اور اپرت کے مضامین پر مشتمل ہے حاصل کیا ہے علم تو کرتے نہیں عمل بچے کی طرح کھیلتے ہو تم کتاب سے آ بھی جاؤ کرو تم نیون جفا ضائع ہو رہی ہے عمر بے وفا جو مہربان آج جلوہ گر ہوئے یہ دو دنوں کے بعد ہوں گے پھر فنا کاغذ کی کشتیوں پر گھومو گے کب تلک مرنا ہے تجھ کو آخر ہے سامنے غرقاب ہنر کو عیب کہیں عیب کو ہنر جانیں ہمارے دور میں ایسا ہنر پیدا ہوا ہے جگر کا خون جو دے گا تو سرخ ارو ہوگا نہ سر پہ ڈال کے ہوتا ہے سرخ شار کوئی کسی نے شیر جو رحمان کا سنا ہوگا تیرا کلام کیا سنے گا اے خوشحال کوئی نہیں جو علم کا رتبہ کسی کے پاس وہ آدمی تو خالی نقش ہے گویا اسی عہد کے ایک اور عظیم شائد خوشحال خان خٹک نے بھی بڑی بلند پرواز شائری کے بعد رحمان بابا کا عقیدہ اور نظریہ ہی پسند کیا یہ رحمان بابا کے کلام اور دیوان کی مقبولیت ہی کی وجہ ہے کہ پسٹ و زبان کے مشہور اور قادر کلام شوراں نے بھی ان کی مقبولیت کو تصریم کیا اور بے حد تعریف کی یہاں تک کہ انہیں سلطان شوراں کا لقب بھی دیا گیا تیری ہی طلب میں ہوا رحمان بے وطن پھرتی ہے ہندوستان و خراسان میری روح گیارہ سو اٹھارہ ہجری میں گل خان اور جمال خان پر مرسیے کہنے کے غالباً دوسرے یا تیسرے روح رحمان بابا نے وفات پائے بیتی کچھ اس طرح سے ہے رحمان تیری عمر جیسے کہ ایک پل سا گزر جائے جہاں میں زندہ کوئی جائے کسی مردے کی لہت پر کافی ہے نصیحت جو سمجھ پائے جہاں میں موسیقا 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 موسیقا